بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں جی میں پاکستانی شیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی میں آج آپ کو سکھاؤں گا چھوٹے پائے مرغی کے بہت ہی آسان طریقے سے گھر میں بنائیں گے بہت ہی عالی قسم کے چلیں آئے شروع کرتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو پریشر گکر ہم نے لے لیا ہے اس میں ہم یہ بیچ میں ڈالنے لگے ہیں اب جی اس میں میں نے ابھی ٹیماٹر پیاز لسن اور لال مرچ اور نمک خل دی یہ چیزیں ایڈ کر دی ہیں جی اب میں اس کو پریشر کو بند کر دوں گا اور اس کو صرف پانچ منٹ ہم لوگ نے پریشر لگانا ہے پھر اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے اور مسالہ بھی ہو اور بعد میں ایڈ کریں گے دیکھتے رہیں ویڈیو میرے ساتھ رہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں جی ہم نے سٹی لگا لیے اب اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے جی یہ ماشاءاللہ میں نے بھی پریشر کھول لی ہے ابھی میں اس کو کڑائی میں ڈال دوں گا اور اس کو اچھی طریقے سے بھونوں گا جی اب اس کو مسالے اس میں ایڈ کروں گا اور اچھی طریقے سے اس کو بھونوں گا اور یہ ہماری ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم کے یہ پنجے تیار ہو رہے ہیں یہ سردیوں میں ضرور کھایا کریں آپ کے جوڑ مضبوط ہوئیں گے اور اس کے شوربے میں بہت طاقت ہے یہ بچوں اور بڑوں کے لیے بہت مفید ہے جی یہ اس میں میں نے ادرک پاورڈر ڈال دیا ہے اور جی اب میں اس کے اندر لسن پاورڈر ڈالنے لگا ہوں ایک چمچ ادرک پاورڈر اور ایک چمچ لسن پاورڈر ابھی تک اس میں گھی نہیں ڈالا اور اس کا یہ دیکھیں نا یہ میں نے اپنے لیے شوربہ نکالا ہے اس کے اوپر گھی آگیا ہے یہ بہت بھی زبردست قسم کا ہے اب اس کے اندر پور مسالے ہمیں ایڈ کریں گے تاکہ اس کا بہت اچھے قسم کا ذائقہ بنا لے جی کالی مرچ اور گرم سالہ مکس میں نے کر کے ایڈ اس میں کر دیا ہے اور سکہ دنیا پاورڈر بھی اس میں ایک چمچ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست قسم کے ہیں آپ بھی گھر میں ضرور پرائی کریں اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے کوئی بھی اس کو گھر میں بنا سکتا ہے جی اب اس میں میں آئل ڈالنے لگا ہوں دو ٹیبل سپون کوشش کریں گی نہ ڈالا کریں گی جم جاتا ہے اندر جا کے بھی ویڈیو اچھی لگے تو لائٹ ضرور کیا کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اب مجھ کو اجازت دیں اللہ حافظ